اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریحان نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حقیقت جانو دوستو دنیا میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو انسان نے اپنی آنکھ سے تو کبھی نہیں دیکھا البتہ وہ انسان کے بنائے قصے اور کہانیوں میں وجود ضرور رکھتی ہیں اور کچھ لوگ اس پر بغیر تحقیق کے یقین بھی کرتے ہیں اور یہی قصے اور کہانیاں آگے نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں دوستو انہی پرسرار چیزوں میں ایک جلپری بھی ہے جن کو انگلیش میں مرمیڈز بھی کہا جاتا ہے دوستو جلپری کا آدھا اپری حصہ ایک خوبصورت لڑکی جیسا اور باقی آدھا نچلا حصہ مچھلی کی طرح ہوتا ہے جس کو آپ آدھا انسان اور آدھی مچھلی بھی کہہ سکتے ہیں دوستو صدیوں سے جلپری کے بارے میں قصے کہانیاں تاریخ کی کتابوں کی زینت بنی رہی ہیں اور قدیم مصری تہذیب میں دیواروں پر جلپری کے نقش نگاروں کو بھی دیکھا گیا ہے یعنی ہزاروں سال پہلے بھی انسان جلپری سے واقف تھا دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جلپری کے بارے میں قصے کہانیاں جو زیادہ مشہور ہیں کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی حقیقت سے بھی پردہ اٹھائیں گے کہ کیا جلپری کا حقیقت میں بھی کوئی وجود ہے یا نہیں یا پھر یہ بھی کسی قصے اور کہانی کے علاوہ کچھ نہیں اس سب کی تفصیل آج ہم بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانوں کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بری ویڈیوز کا روٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجا یعنی انسان تمام مخلوقات سے بہتر ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی تاکہ وہ تحقیق کرے اور اپنے لیے صحیح راستہ اختیار کرے لیکن دوستو کچھ لوگ اس کے برعکس ایسی باتوں پر بھی یقین کر بیٹھتے ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں اور جلپری بھی کچھ ایسی ہی منگڑت کہانی کے سوا کچھ نہیں دوستو کچھ لوگ آج کے اس جدید دور میں بھی جلپری کے وجود کو سچ مانتے ہیں اور ہزاروں سال پہلے سمندر میں غرق ہوئے شہر اٹلانٹس کو اس کا گھر مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آج بھی جلپرییاں اس شہر میں آباد ہیں دوستو جلپری جیسی مخلوق دیکھے جانے کا ذکر کولمبس نے بھی اپنی ڈائری میں کیا لیکن تحقیق دانوں کے مطابق کولمبس کی یہ بات فرضی کہانی کے علاوہ کچھ نہیں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جلپری کے کردار میں اپنے سمندری سفر کو پوری سرار بنانے کے لیے استعمال کیا جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں اور جہاں تک بات ہے مصر کی قدیم دیواروں پر ملے جلپری کے نقش نگاروں کی تو مصری تہذیب میں بہت سارے جانوروں کو انسانی نسبت دیکھ کر پوجا جاتا تھا جیسے کہ ان کے دیوتا انوبس کا سر گیدر کا تھا اور جسم انسان کا اور تحقیق دان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جلپری کی نقش نگاری مصری آرٹسٹ کی ذاتی سوچ کے علاوہ کچھ نہیں دوستو اگر اس بحث میں جدید سائنس کو لیا جائے کہ دنیا میں جلپری کا وجود حقیقت میں ہے یا نہیں تو ہمیں بہت سارے لوجیکل سوال ملتے ہیں جن کا جواب جلپری کے مقدمے میں کسی کے پاس نہیں اور ان سوالوں کے بعد جلپری کا کردار محض کتابی کہانی کے علاوہ کچھ نہیں لگتا دوستو آج کی جدید سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اس نے سمندر کی گہرائیوں کو تسخیر کر لیا ہے اور سمندر کے اندر گہرائی تک دیکھنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے اور اگر جلپری جیسی مخلوق کا دنیا میں وجود ہے تو ابھی تک ایسی کوئی مخلوق انسان کے مشاہدے میں کیوں نہیں آئی اور انٹرنیٹ یوٹیوب پر جتنی بھی ویڈیوز اس حوالے سے موجود ہیں وہ سب کی سب ٹریٹیڈ اور سیکھ ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اگر جلپری کا آدھا اپری حصہ انسانی شکل کا ہے تو اس کی زندگی کا وجود پانی کے اندر کیسے ممکن ہے کیونکہ مچھلی پانی کے اندر اپنے گلپڑوں کی وجہ سے زندہ رہتی ہے لیکن جلپری کی جو تصفیری شکل ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس میں گلپڑے دکھائی نہیں دیتے اور وہ بالکل انسانی شکل کی طرح ہی دکھائی جاتی ہے اللہ تعالی نے دنیا میں ہر جاندار کو جوڑے کی شکل میں پیدا کیا تاکہ اس کی افضائش کا عمل آگے بڑھ سکے لیکن جلپری کے کیس میں تو ہمیں صرف جلپریوں ہی دکھائی پڑتی ہیں کبھی بھی جلپری کا میل ورجن سامنے نہیں آیا جو اس کردار کے منگھڑت ہونے کا واضح ثبوت ہے دوستو حقیقت یہ ہے کہ قصے کہانیوں کی کتابوں میں جلپری کی کہانیاں لکھنے والوں کے پاس ان سوالوں کا جواب موجود نہیں اور ان قصوں کو یقین میں بدلنے کی رہی صحیح کسر ہالی ووڈ کی بنائی فلموں نے پولی کر دی جس میں اس کردار کو بڑے اچھے طریقے سے ڈرامٹائز کر کے دکھایا گیا ہے دوستو جلپری کے حوالے سے آپ کو ہمارے حقائق کیسے لگے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کے پاس اس کے حق میں کوئی منطقی دلائل موجود ہیں تو اس بارے میں بھی کمنٹ باکس کو ضرور استعمال کیجئے گا امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی بھی کر دیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا وما علینا اللہ البلاغ المبین